بسم اللہ الرحمن الرحیم طبعہ انبیاء و اہلو بیت کے اس تیسری کلپ میں ہم آغا صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ قبلہ صاحب کینسر کا نیچرل علاج کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کینسر کا نام سن کے ہی مریض لرز جاتا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر کا علاج نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دواء اللہ پاک نے خلق نہ کی ہو طبعہ اہلو بیت میں اس کا علاج ہے اور ہزاروں لوگ شفا پا چکے ہیں ہم ایک علاج بتا دیتے ہیں ناظرین کو جو بالکل مفت ہے کیونکہ دوائی اس وقت صرف ایران میں دستیاب ہے یا پاکستان کے کچھ شہروں میں تو جو مفت علاج ہے وہ ہے روزہ اور روزے کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے اب دیکھئے جو کینسر سیل ہوتے ہیں اس میں بوڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں جب ان کی غزہ کیا ہے گلوکوس ہے جب آپ روزہ رکھیں گے تو بوڑے سیل پہلے مرنا شروع ہو جائیں گے پھر جو بچے سیل ہیں وہ بننا جائیں گے پھر آخر میں جوان سیل مر جائیں گے اسی لئے دیکھئے کہ اسی لئے بہت سارے جو اعمال بتائے گئے ہیں کفارے بتائے گئے ہیں کہ روزہ رکھیں روزہ گناہوں کا کفارہ ہے اس میں صحت بھی ہے تو ایک لوگ گھب رہ جاتے ہیں کہ انسر کوئی خوفناک چیز نہیں ہے اور اس کے علاوہ اہل بیت نے کچھ دعائیں بھی بتلائی ہیں اور اس کا نیچرل جو علاج ہے ایک تو بیماری کا جو علاج اہل بیت بتا ہے ایک چیز ہے صفا صفا جو ہے وہ کینسر کے سیل کو کل کرتا ہے دوسرا رائل جیلی جو ہے یورپ امریکہ میں آم ملتی ہے اس میں اکیس دانے جو ہے کلونجی کے ڈالیں اور پروپولس کا پاودر جو ہے وہ ہزار ایم جی تین مرتبہ کیونکہ کئی انسٹیوں میں ریسرچ کینسر کا جو علاج ہے کینسر کے سیل کو کل کرنے والی وہ پروپولس ہے یہ نیچرل ہے اور ادھر سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہاں کس عزوے میں کینسر ہے تو اس کے لئے الگ جو ہے تبیہل بیت کی دوائی دیں گے لیور میں ہے برین میں ہے یا کڈنی میں ہے یا خون میں ہے تو صاف کنندہ بھی اس میں ساتھ دیتے ہیں اور ایک نسخہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے اسے عام کرنے کی ضرورت ہے لوگ کینسر سے نہ گھبرائیں بہت سارے لوگوں نے شفا پائی ہے کہ نماز کے بعد نماز فجر کے بعد سو مرتبہ سلوات پڑھیں ستر مرتبہ سور الحمد ستر مرتبہ چار کل ستر مرتبہ آیت الکرسی پھر سو مرتبہ سلوات چالیس دن کا عمل ہے زمزم کے پانی پہ دم کریں مریض کو پلائیں بہت سارے لوگوں کو شفا ملی ہے خود حدیث میں ہے کہ یہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہے صرف کینسر نہیں سارے لا علاج بیماری البتہ شرائط ہیں کہ ساتو آہذا پاک ہو غذا بھی پاک ہو طیب ہو اور کسی سے بغض و کینہ اپنی ذات کے لیے نہ ہو احسن